یا مجیب شروعات کریں گے سردو خبرنامے کی سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرکیو پر نیہا پلواما میں فورشیز اور ملیچنٹ جو کے بیچ جھڑپ دونوں طرف گولیوں کا تبادلہ ایک رہائشی مکان کے اندر دو مقامی ملیچنٹ موجود ذرائع فوج پولیس اور سی آر کی اپسا مشتر کا آپریشن سونا مرد میں گلیشر سے مقامی مزدور کی لاش برامت لوگ سبا انتخابات کی گنتی کل گنتی مراقص کے اردگیٹ سیکیورٹی سکت ہلکی بارش کی پیشگوئی کے درمیان درج ہرارت میں اضافہ درج تو چلے اب خبر تفصیل کے ساتھ کانگریس کے سینئر لیڈر اور کچوا لوگ سبا نشست کے امیدوار چودری لال سنگھ نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا جمہو کشمیر کی پانچویں پارلیمانی سیٹیں انڈیا ایتاد جیتے گی انہوں نے ایک زیٹ پول کے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف جمہو کشمیر اور لڈاک کی سیٹ پر انڈیا ایتاد کی جیت ہوگی بلکہ ملک میں انڈیا الائنز اگلی حکومت بنائے گی جب آپ چھے سیٹ تھی لڈاک اور جمہو کشمیر کی شے میں سے آپ نے دو بندے کھڑے کیا بھی جمہو میں ہے اور باقی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے جو برف مہار رہے ہیں دوسرے کو اس نے مارے کے ہم نے پیس کرائی ہے یہ چاہترو آ رہا ہے پیس رہی بوڑ کیوں ڈیوڑ رہے آپ کو بوڑ نانگیے لگیے وہ بلکل انہوں نے بلکل صحیح کہا زمین پر جیازے ہم زمین پر گھومتے ہیں وہ ہم سے بھی جیادہ زمین دیکھیں ہندوزان کی جیدی زمین انہوں نے دیکھی ہے خیت خلیان دیکھیں گھر کلے دیکھیں گھریبوں کی چومپنیاں دیکھی ہیں اور ساری یود سے ملے ہیں سٹوڈنٹ سے ملے ہیں بیرسگاروں سے ملے ہیں کسانوں سے ملے ہیں ہر بندے سے ملے ہیں زمین دار کی زمین پر لام لگا کے دیکھی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بیٹر اور لوگوں کو وہ بیٹر چاہ سکتی ہے ایبن کے اڑوانی صاحب نے کہا سٹیٹمنٹ دیئے آگر آئی ہیرو ہے اس دیش کا انہوں نے آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہوگی ہیرو ہے کوئی تو آئی رہول گاندھی ہے اور رہول گاندھی ہی دیش کو دیش کو سچو سکتا ہے یہ نہیں ہے جو وردوانی صاحب کہہ رہے ہیں تو باقی بات ہی کہتا ہے اس نے مورا ایکسپریئنس پرسن مور دن ڈینٹی یارز میں نے جیت رہا ہے کتنا میں نے جیت رہا ہے تو تیرین جیت رہا ہے وہ میں نے جیت رہا ہے بس جوزی صاحب جس طرح میڈیا بندو ہر ایک میڈیا بندو کچھ وہ کہ آپ کے ساتھ کندا اسے کندا میں علا کر چلا ہے میڈیا بندو سٹانگ رہنا چاہیے ہماری ہمیشہ ان کے ساتھ سجوگ تھا اور رہے گا کیوں سچائی ہمیشہ آپ کے ذریعے ہی بہت آزی جب آپ زمین کی سچائی دینے والے لوگ اگنور ہو جاتے ہیں تو پھر غلط چیزیں بہر آتی ہیں تو اس لیے ہم نے اس لیے سجوگ ہمیشہ آپ کے لوگ رکھا کہ آپ نے ہمیشہ سے بڑک کرے چیف الیکشن کمیشنر راجی کمار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ لوگ سبا انتخابات میں جمع اور کشمیر میں ووٹر ٹرن آؤٹ گزشتہ چار دائیو سے سب سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں ایک ایسا الیکشن ہے جہاں کوئی تشدد نہیں دیکھنے کو ملا انہوں نے مزید کہا کہ جمع اور کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کے عمل کو بھی بہت جل شروع کیا جائے گا three polls it has never happened like this next this is another success story which all of you are aware آپ سب پچھر دیکھ چکے ہیں 58.58% overall turn out and in value 51.5 ہم نے ہم نے جو آنکھوں میں چمک ہے جو بھوشے کو لے کے چمک ہے جو دیموکریسی میں participation کو لے کے چمکتی جو 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 crowd تھی جو بھیر تھی اس میں ہم نے اس کو دیکھا ہے and what has not gone into it جب ہم چناؤ کرانے کیلئے گئے تھے مارچ بارہ تیرہ میں تو پرشن پوچھے جا رہے تھے ہم سے ہر سے میں پرشنوں کا جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کیوں نہیں کرا رہے ہیں وہ کب کرائیں گے اس میں جواب دیا تھا ہم نے کہ کرائیں گے صحیح سمیں پہ کرائیں گے ضرور کرائیں گے اور اب کرائیں گے let us see the first muscle friends this is one of the general elections where we haven't seen violence آپ کو یاد ہوگا کس طریقے کی violence ہم دیکھتے تھے J&K LWE areas of Jharkand Chhattisgarh, Urjisa, Maharashtra Manipur, Tirpura, West Bengal it's not an easy job to do it it requires two years of a strong preparation and آج آپ کے سامنے میں report کرنے کا یہ بھی پرپستہ کی ان سب یہ سارا کا سارا effort کہیں کھونا جائے آپ کو ایک بار دکھائیں تو کی کیا ہوا ہے absolutely this time اگر آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھتے تو سارے ٹی وی بھرے ہوئے ہوتے تھے کہ violence, violence, violence ایک چھوٹی سی violence ہوتی تھی پورے دن ٹرکر چلتا تھا جہاں پر کل کا ہر کوئی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے لوگ سبہ انتخابات کے نتाیج کا کل اعلان ہونے جا رہا ہے اور ہر کوئی انتظار کر رہا ہے سب کی نظریں کل پر بنی ہوئی ہے ووٹوکہ گنتی کا سبھی کو بے سبری سے انتظار ہے جمعوں میں بتا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کافی سخت کر دی گئی ہے جمعوں میں جتنے بھی گنتی مراتذ ہے ان کے ارتگر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے اور بتا جا رہا ہے لوگ سبا انتخابات کے بعد کل ہونے والی ووٹو کی گنتی کا سبھی کو بے سبری سے انتظار ہے جمہو کشمیر کے پانچ لوگ سبا حلقوں میں نو کانٹنگ مراتز قائم کیے گئے ہیں سات محرولو پر مشتمل لوگ سبا عام انتخابات یکم جون کو مکمل ہو چکے ہیں اور ووٹو کے گنتی چار جون یعنی کل ہوگی جمہو کشمیر میں بغیر کسی پریشانی کے گنتی کے لیے تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کشمیر مائی گرنجو کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ووٹو کی گنتی کے لیے دلی میں گنتی کا ایک مرکز بھی قائم کیا گیا ہے ووٹو کی گنتی سو امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرے گی جمہو میں قائم گنتی مراکز پر سیکیورٹی سکت کر دی گئی ہے اس مرکز میں صرف سرکاری عملے کو آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے جہاں پر آپ کے سامنے جمہو کی بھی کچھ تصویریں ہیں جہاں پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے اور سبھی کو کل کا انتظار ہے اور جہاں پر پورے جمہو کشمیر کی بات کریں گے کہ پورے جمہو کشمیر میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے لوگ سبا انتخابات کے بعد کل ہونے والی ووٹنگ کی گنتی جو ہے کل ہوگی اور سبھی کو بے سبری سے کل کے لیے انتظار ہے جمہو کشمیر کے پانچ لوگ سبا حلکوں میں نو کاؤنٹنگ مراکز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں اور اس پر ہم جانکاری بھی لیں گے کہ جمہو کی بات کریں گے یہاں پر کس طریقی سے تیاریاں جو ہے وہ کی گئی ہے میم کالیج کی بات کریں گے پھر پولٹیکنک کالیج کی بات کریں گے تو یہاں پر کل جو ووٹنگ کی گنتی ہے وہ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھوا کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی ڈگری کالیج کٹھوا میں جو کاؤنٹنگ ہے ووٹو کی وہ وہاں پر کل ہوگی اور اسے پر ہم جانکاری بھی لیں گے ہم سب سے پھلے ہمارے ساتھ جو ہے انیل شرما جوائن کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ انجیو مہتا بھی کٹھوا سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پھلے انیل آپ سے میں پوچھنا چاہوں گے کہ کل جو ہے سب کو کل کا بے سبری سے انتظار ہے اور کیا کچھ انتظامات کیے گئے ہیں تفصیلین بتائیے گا جو ہے جو کاؤنٹنگ انجنٹ ہیں ان کے کارڈ کو کٹھا گیا ہے سکیوریٹی کی بات کرتے ہی سس پی جموں بیدو چیار جویں انہوں نے بانتظار سے باتشکتے ہوئے سکیوریٹی سنیجورز پوٹو ہے وہ پوری طرح سے زائد کیا ہے اور وہیں پر پوری طرح سے انتظام رکھتا ہے اور چاہے وہ شراب کی ستب ہے پوری طرح سے نکراتی رکھتا ہے اور وہیں پر آپ کو اچانیل بتائے گا کہ کن کن کو آنے جانے کی اجازت دی جارہی ہے جہاں پر بتایا جارہا ہے کہ صرف سرکاری املے کو آنے جانے کی اجازت ہوگی اور جہاں پر کل کی بات کریں گے تو کوئی کچھ روٹ چیج ہوا ہے ٹرافک کو لے کر ٹرافک ایڈوائیزری جو ہے وہ بھی جاری سکتے ہیں تو وہاں پر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ رہنے والی ہے اور جو گنات کے اندر پہ تو ہوں گے وہ وہاں پر بہنے والے ہیں اور جی شانس کو ہوتے ہو دے 1414 کو بھی اجازت کر دیا جائے گا جیسے کمیسر کا یہ ساتھ کہنا ہے کہ کوئی بھی طرح کی چاہے وہ وہاں پر نیلی ہو جا کسی بھی طرح کا جوابڑا لگانا ہو وہ کو پیٹر کے اثر سکتے ہیں اس کی جازت نے ہی جائے گی اس کو لے کر سکتے ہیں تو اس سے بھی ہماری بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سکتے ہیں ان سے بھی ہماری بات کرتے ہیں اور پوری طرح سے یہ ساپ رہی کرتے ہیں تو اس کو لے کر ہماری سکتے ہیں اور دوسری طرح سے بات کرتے ہیں تو بھاجپا کی دیاریاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں بھاجپا کی دیاریاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں بھاجپا کو دیکھنے کے بعد جمعوں کے اندر بھاجپا پوری سارتا ہے بھاجپا کی دیاریاں جو ہے اور آپ کو ایک رہت اہل جانکاری آپ کو بتا دوں کہ جمعوں پارٹی میں کی اس کی بات کرتے ہیں جسٹی کل بھجرنا ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ پورے دیش کے انثر بھجرنا ہونے والی ہے مگر اس نے پہلے یہاں پر بھاجپا کی دیاریاں ہو چکی ہیں جی چلی انیل بھو بھو شکریہ آپ کا جانکاری دینی کے لیے ہمارے ساتھ رنجیو مہتا بھی جوائن کر چکے ہیں کٹوہ سے تو رنجیو بتائے گا کہ وہاں پر کس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں دیکھیں آتیا کٹوہ کی بات کروں تو کٹوہ میں جو بھوٹوں کی قیمتی ہے وہ کل صوبے جو پورے پیش بار میں جو بھوٹوں کی قیمتی ہونی ہے لیکن کٹوہ کی بات کروں تو وہاں پر بھی کالی بڑی سے لے کر کالی جو چھوٹا کا علاقہ ہے وہاں پر اس کو بند کر دیا جائے گا اس علاقے میں ایک جارہ اکتو تکالی کل لگ ہو جائے گی دن چڑھنے کے ساتھ ہی اور وہاں پر تیار سرکشہ جو ہے وہ انپریمنٹ تکی گئی ہے پورے ڈگری کالی پریسر کو شابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پیرا ملٹری پورسیز جمہو کشمیر پولیس کے جوان چپے چپے پر ہیں اور جو مکھے دوار گیٹ ہے ڈگری کالی کا وہاں پر چیکنگ پوائنٹ ہے اندر دو چیکنگ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ باہر بھی بیریکیٹنگ کی گئی ہے کنٹیلی تاروں سے پورے کالے پریسر کو ڈھکت کیا گیا ہے چاہے ڈریم لینڈ پارک کا ایریا ہو چاہے نہر کا ایریا ہو چاہے کالی وڑی پالا انڈیا ہو چاہے کٹوہ شہر والا ایریا ہو سبی طرح سے جو کنٹیلی تاریں ہیں وہ لگا دی جائیں گی اور اس کے بعد کسی بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی لوگوں کو کہا گیا ہے جیسے SSP کٹوہ ہنائیت علی چھوڑی نے کال دیر شام جب پورا کیا تھا وہ میڈیا سے موقعاتی ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے پورا نرکشن کیا ہے اس کونٹنگ سینٹر کا اور وہاں پر جو انتجام ہے بلکل خکتہ کیے گئے ہیں پار درشید کتا تھا ہے کونٹنگ جو ہے ووٹوں کی کی جائے گی اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اجینٹ ہیں ان کو بھی چناتی کارڈ جو ہیں جن کے پاس ہوں گے ان کو ہی اندر جانے بھی جائے گا لیکن بات کروں کٹوہ کی تو کٹوہ میں سب سے بڑا مدہ جے بنایا ہے کہ سانی میڈیا جو جتنا بھی ہے اس کو ابھی تک کاٹ جاری نہیں کیے گئے ہیں بڑا جے جا رہا ہے پر شاہدنگ کی طرف سے کہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جس کو لے کر کانگرس کے ساتھ جو امیدوار ہیں چھوڑی لال سن نے ایک پترکار باتہ میں بھی کہا اگر اندر نہیں جانے دے رہے تو کونٹنگ پہ دوران پاردرشتہ کیسے ہوگی لیکن انہوں نے اس حابطور پر کہا کہ اس کو لے کر کافی اشوست بھی ہیں اور اپنی جیت کا دعوی بھی کرتے ہوئے نجرائے پتردار باتہ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم پوری جانچ ہے جب دن رات ہم نے پہرہ دیا ہے سانگ روم کے بعد اب جیت ان کی پکی ہے اور اسی کے ساتھ باجپا کی بات کروں تو باجپا کے جو کارے کرتے ہیں ان کو دکھایا گیا ہے ان کی جیت آئی جا رہی ہے سبھی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ایجک پول کی انہوں نے سارا بتایا کی بات پا جو ہے وہ بڑک لینے جا رہی ہے تو اس کے چلتے کافی جی چلیے بابا شکریہ رنجی جی جانکاری دینے کے لیے رنجی مہتہ آپ کو جانکاری دے رہے تھے کہ کل لوگ سبا کے نتائج جو ہے کل اعلان ہونے والا ہے اور جس کے چلتے آج پورے جمہو کشمیر کی بات کریں گے تو پورے جمہو کشمیر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں SKICC کاؤنٹنگ مرکز میں سکیورٹی سے لے کر دیگر سبھی انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے کل ہونے والی کاؤنٹنگ کو لے کر ریٹرینگ آفیسر سرینیکر ڈاکٹر بلال مہدوین بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور وہ بلکل تیار ہے کل ہونے والے کاؤنٹنگ کو لے کر کل چار تاریخ ہے اور چار تاریخ وہ دن ہے کل آٹھ بجے جو ہے کاؤنٹنگ پروسس سٹارٹ ہو جائے گی اور جو زیروٹو پارلیمنٹ کا مکمل کر لیا ہے اس میں اٹھارہ اسمبلی سیگمٹس ان کا جو کاؤنٹنگ سیگمٹر ہے وہ اس کے اسی سنٹور میں ہے اس کے لئے پورے انتظامات کیے گئے ہیں اور اٹھارہ جو اسمبلی سیگمٹس ہر کسی کو آلگ-الگ جو ہے کاؤنٹنگ پروسس بنائے گیا ہے اور اس پر گائیڈ لائنز بلکل اس کو بنائے گا ہے اور اس میں ہمارا سٹاف ہے اس کاؤنٹنگ پروسس میں مور دن ایٹھ ہنٹن سٹاف ہم اس پر کام کریں گے اور سب آلگ سٹارٹ ہوگا اور آٹھ بجے سے سب سے پہلے جو ہے وہ ایٹی پی بیس اور پوستل بیلٹس کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے بااد سبسکوینٹلی جو ایوی ایم سے ان کا بھی کاؤنٹنگ پروسس سٹارٹ ہوگا یہاں پر سارے جو میڈیا کے جو جو فرائٹرنیٹی ہیں ان کے لئے بھی ہم نے انزامات رکھے ہیں ہم نے آئی کارڈز رکھے ہیں سمیلی کاؤنٹنگ ایجنٹس جو بھی پلٹکل پارٹیز کے ہم کو پازارتہ جنہوں نے اپلائی کیا تھا ہم نے آئی کاؤنٹنگ ایجنٹس کے آئی کارڈز بنایا گئے اور الابریٹ ایرنجمنٹس رکھے گئے سارے کاؤنٹنگ ایجنٹس کے اگر آپ دیکھیں گے کہ کئی کچھ پچھلے دو ہفتے سے ہم لوگ پوری اس میں لگے ہوئے ہیں اور کاؤنٹنگ ایجنٹس کا ان کی بھی ٹریننگ ہم نے کرایی اور ہمارے سٹاف ہے سٹاف کی تو ٹریننگ ہم کرتے ہی بات کاؤنٹنگ ایجنٹس کے ٹریننگ کرایا ہے ان کو ہنڈس آن دکھایا گیا ہے کہ کیا ہے ڈوز اینڈونٹس کیا ہے یہاں پر کرنے کا اور پروسس کیسے ہوتا ہے ان کو ایکسپین کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اپنا جو کاؤنٹنگ جو ہے بڑا پیسفل میدہ میں کریں جس طریقے سے سب لوگ انہیں تاؤن کیا تھا انجورنگ کھول بڑا ہی پیسفل اور مٹیکلس لیے ہم لوگ انہیں کیا جس میں پورا فوکس جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسپرینٹ میں نے بھی ہو اور فیر اور اس میں پیاریٹی مینٹین ہو تو اس کو خواس خیال رکھا گیا ہے اور آج بھی اگر اگر اکاؤنٹنگ ہال پر دیکھیں گے بلکل جو ایسی ای کی گائیدلائنز بلکل ان کو ویسی ای چیزی پر دیکھیں گے لیے ہی سکیٹیز پر دیکھیں گے اب بلکل ان کو بلکل اکٹرانسپرین سافر شافاف سیسٹم ہم نے رکھا ہے آج بھی اور کال آج بجے مٹیکس پر دیکھیں گے کیا سکیورٹی کے حالے سے اپنے پیاریٹی جو انجزام آکیا ہے دیکھیں گے سکیورٹی کے جوا سے پتہ ہے کہ تکیورٹی ہے ہمارے پاکوز کیا سک 때문에 پیوریٹی سسٹم رہتا ہے جس ایک آپ رکیٹی کنگ رہے گا ہی ہے جس ایک اپلیس کے سانگی گا میکنے ہیں میگنے اپلیس کے سن کونٹھ میں سکر سیاہی ہے ہمارے پیوریٹی کو سنیاہیں گا سنیاہیں جو سی کونٹھ کو سنیاں اس میں موائل فونس آلاو میں موائل فونس کے لئے ہم نے ڈپاوزٹ کرنے کے لئے کونٹر آپ لوگوں سے بھی رو جسٹ ہیں کہ موائل فون کا خاص کرتا جائے گایڈ لائنس کا گوئنز اور دوز اور دونس کا اور تاکہ ہم لوگ اس پورے کاؤنٹنگ پروسسس کو بڑے ہی پیس فوق دریقے سے اور بلکل ٹرانسپلینٹ مینہ میں کرتا ہوں سر کاثر کارملا کے اگر بات کریں گے کیا اس پاس تین سکول سے بند کر دی دے کیا اس وینیو میں ایسا کچھ ہے کہ یہاں پر کچھ رسکرز رہے گی نہیں there will be no restrictions on schools بے منہ سرنگر میں ہزاروں لوگوں کو ٹریفک جام سے بڑی رہت ملنے جا رہی ہے رن بی محکمے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بے منہ تعمیر ہو رہے فلائی آور مکمل ہونے کے قریب ہے اور آنے والے دو ہفتوں میں اس عوام کو کھول دیا جائے گا اہدداروں نے بتایا کہ اس فلائی آور پر کام تیزی سے جاری ہے فلائی آور میں میکنمائزیشن کا عمل جاری ہے اور آنے والے دنوں میں بلیک ٹاپنگ بھی مکمل کر لی جائے گی اس کے بعد اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا نوگام اور سنت نگر جنکشن پر دو دیگر فلائی آور پر بھی کام زیر تعمیر ہے اور اس ماہ کے آخر تک انہیں مکمل کر لیا جائے گا ہمیں بہت سارا بہت اچھا ملے گا کیونکہ ہم یہاں سے جاتے ہیں تو بہت مشکلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں سے موڑ ہو کے کافی موڑ دکتو کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں سے موڑ ہو کے جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر کہ فلائی آور کھولے گا تو داریاں یہاں سے بھی جا سکتی ہیں تو ہمیں اچھا ملے گا بہت اچھا بہت ساری پرولم فیش کرنی پڑتے تھیں کیونکہ ابھی آپ دیکھو یہاں پر ترکے بھی جاتی ہیں بڑی بسیں بھی جاتی ہیں اور یہ فلائی آور کھولے گا تو ساری جو بڑی ترکے ہیں وہ فلائی آور کی تر جائیں گی اور چھوٹی گاڑیاں توئے بیچے کی تر جائیں گی آپ چاہتے ہیں اس کو جلد سے جلد ہاں ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کھولے کیونکہ ہم وہاں خوننی چوک سے آتے ہیں تو کافی بس میں بہت کافی دیکھار کستان کارانا پڑتا ہے اس لیے جلدی جلدی کھولے تو اچھا لائی گا مینج شہر مہراجی 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 خیان بہت ساری مہراجی 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 صاحب فلای ورسو یا ٹی برآن تو دیکھنوال کی اجیمان دون رسو گریں بھی مکمل تو کوتا فائد میں ہے وہ جو ورگی آفائی دمیر منتا ہے وہ جو ورگی آفائی دمیر ہم ابھی موجود ہے شری نگر کے بمنا علاقے میں اور اس اہم فلایور پہ موجود ہے جس کا انتظار ہر ایک شہری کو پچھلے تین سال سے تھا کیونکہ تین سال سے اس فلایور پہ کام چر رہا تھا پھر آخر یہ مکمل ہو چکا ہے اب کچھ دن کے بعد اس فلایور کو لوگوں کے نام کیا جائے گا یعنی کہ اس کی اناگریشن اب کچھ دنوں کے بعد ہی ہوگی آپ کو بتائیں تین فلایور اس پہ شری نگر میں کام چر رہا ہے جس میں نوگام کے ساتھ سنت نگر اور سنت نگر کے ساتھ ساتھ شری نگر کا بمنا کیونکہ یہ ایک اہم فلایور مانا جاتا ہے یہاں پہ پچھلے تین سال سے ٹرافک کیا ہوا جائی کافی جاتا ہے ٹرافک میس ہوا کرتا تھا لیکن راحت کی ساس اب یہاں کے لوگ لیں گے جب اس کو لوگوں کے نام کیا جائے گا آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ باز ابتہ طور مکمل کی گئی ہے مکمل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہر ایک چیز کو ٹھیک اور باریکی سے دیکھا گیا ہے اور مکمل اس کو کیا گیا اب کچھ دنوں کے بعد ہی اس کو لوگوں کے نام خولا جائے گا کیمرمن سمیر وانی کے ساتھ میں آقب دار سنین اگر کشوی ترال سبزلہ انتظامیہ نے علاقے میں محولیات کا دین منانے کی حوالے سے تیاریاں شروع کر دیا ہیں اس حوالے سے ٹاؤن ہال ترال میں آج ایک اہم میچنگ کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت تحصل دال ترال محمد عمران نے کی جبکہ اس موقع پر سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارو کے سربراہن نے شرکت کی میچنگ کے دوران یوم میں محولیات کو منانے اور آس پاس کے محول کو صاف و پاک رکھنے پر زور دیا گیا ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ایک ٹیوٹی یہاں پر کر لیں جس میں آپ سب دسٹرک تال کے سارے سکولز کو انگوالو کر کے بچوں میں ایک کمپیٹیٹو بیہیوئر ان میں لائے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ڈیبیٹس کر لیں ہم پینٹنگ کو پٹشن کر لیں اور ہم کیوئز کر لیں اور ایک بچے کو اس کے ذہن میں یہ چلا جائے کہ کلاس روم کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور اس کو اس کے لیے بھی سوچنا ہے اور اس کو جب اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ انوائرمنٹ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی آج کل کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں تو شاید آنے والے وقت میں ہمارے لیے آسانیہ پیدا ہو جائیں گے کہ سارے لوگ جب اویئر ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف شفاف اور اپنے ماحول کو ایکو فرنڈلی کیسے بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا انیشیو ٹو ہے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہندوارہ عزیز احمد نے بتایا کہ علاقے میں تقریباً ایک آنوے طلاب ہے جبکہ ان میں سے کئی طلاب فلحال گئر فائل ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں گئر فائل طلابوں پر قابل استعمال بنانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کچھ آب پاشی کی نہرو کو بھی بحال کیا گیا ہے جن میں واری پورا طلاب بھی شامل ہے دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ آج سے بلکل ایک مہنہ پہلے ہم لوگ پانے کی بہتات سے جوج رہے تھے اپریل کا مہنہ تھا اور اپریل کے تیسنے تیس کو سیلا تھا ہم لوگ لوگ کو بچا رہے تھے اور آج پانی جو ایک دو سے چلا گیا نیچے کے طرف تو پانی کم ہو گیا اس میں آپ پانی کے جو ہیں ریشنلیزیشن ہو رہی ہیں جو اوپر سے ہو رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہیں جو کوئی اکانوی سر ہیں اس علاقے میں ریزرور جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک ہمارے سامنے ہیں ہم لوگ ابھی باری پورا میں ہیں ان کے ایک افادیت ہے ان کی ایک اہمیت ہے آپ پاشی کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سر ہیں ان میں سے کچھ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں فنکشنل ہیں جن میں پانی ہے اور جو ضرورت کے وقت ہمیں زمینداروں کے کام آتا ہے ابھی تو نہیں آتا ہے لیکن جب تین مہینے بعد پانی کی شارٹیج ہوتی ہیں تو ان سروں سے پانی لے لیتے ہیں لوگ اور جو ہماری پیداوار ہیں وہ بہت بہتر رہتی ہیں اس طرح کے بہت سارے سر ہیں جن کو ہم ریچارج کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے کچھ دن پہلے اس میں ریچارج نہیں تھا تو ہم نے فلڈ کنٹرول جو ہمارے لوگ ہیں ان سے بات کی ہے ہی صاحب ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے اس میں پانی کی جو دو دو انچ پانی کم سے کم جو ہے اس میں لانا سٹارٹ کر دیں تو چلے ناظرین اردو خبرنامے میں اتنا ہی ابھی کے لیے دیجئے اجازت اور آپ بنے رہے گلستانیوز کے ساتھ موسیقی